دوستو آج ہم نے پڑھنا ہے پریزنٹ پرفیکٹینز فیل حال مکمل جو حال میں شروع ہوتا ہے اور حال ہی میں مکمل ہو جاتا ہے اردو میں اس کی پہچان ہے چکے ہیں چکا ہوں ٹھیک ہے یہ گیا ہے گئے ہیں گئے تھے گئے ہوں اور انگلیش میں اس میں ہیز اور ہیز بطور ہیلپنگ ورپ استعمال ہوتے ہیں ورپ کی تیسری حالت اس میں استعمال کی جاتی ہے اور ہیز فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مطلب آئی وی دے اور یو کے ساتھ اور ہیز جو ہے تھرڈ پرسن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مثلا ہی شی اٹ یا کوئی سنگولر نیم ٹھیک چلیں چلتے ہیں اگزیمپل پر مطلب سینٹینسز پہ میں کام سے آ چکا ہوں آئی ہیف کام فرام ورگ یہ کام جو ہے یہ تھرڈ فرام ہے یہ کم کیم اور کم اس طرح ہوتا ہے نورین برطن دھو چکی ہے نورین ہیز واشت درڈ ڈیشیز تو یو واش کے ساتھ جو ای ڈی لگ گیا ہے یو واشت بن گیا تو یہ تھرڈ فرام ورپ کی ہو گئی اسلام اسکول جا چکا ہے یا چلا گیا ہے دونوں ایکی طرح کے سینٹینس ہیں اسلام ہیز گان ٹو اسکول سمان سو گیا ہے یا سمان سو چکا ہے سمان ہے سلیپٹ سلیپ کی تھرڈ فرام سلیپٹ ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نیگٹیف سینٹینسز مطلب نافیہ سینٹینسز کی طرف اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جن ٹینسز میں ہیلپنگ ورپ ہوتے ہیں اس میں نیگٹیف یا انٹراؤگٹیف بناتے ہیں ایک زیادہ مشکل نہیں ہوتی اسی ہیلپنگ ورپ کے بعد نوٹ لگا دیا جاتا ہے اور انٹراؤگٹیف میں وہ ہی ہیلپنگ ورپ سینٹینسز سے پہلے آ جاتا ہے ٹھیک ہے سبجک سے اب دیکھیں نورین برطن نہیں دھو چکی ہے یا نورین نے برطن نہیں دھوئے ہیں ٹھیک ہے نورین ہیس نوٹ واش دا ڈیشز ڈاکٹر ہسپتال نہیں گیا ہے یا نہیں جا چکا ہے ڈاکٹر ہیس نوٹ گان ٹو ہسپیٹل ہسپیٹل صحیح تو آپ اس کو اچھا آگے چلتے ہیں انٹراؤگٹیف سینٹینسز کی طرف تو انٹراؤگٹیف سینٹینسز میں ہیلپنگ ورپ جو ہے وہ سبجک سے پہلے آ جاتا ہے کیا تم نہ آ چکے ہو کیا دکندار دکان بند کر چکا ہے یا کیا دکندار نے دکان بند کر دی ہے ہیس در شاپ کیپر کلوس در شاپ ٹھیک ہے کیا بارش ختم ہو چکی ہے ہیس در رین سٹوپ اب اس کی طرف ہم چلتے ہیں انٹراؤگٹیف اور نیگٹیف کی طرف کیا تم بزار نہیں جا چکے ہو کیا موچی جوتے نہیں سی چکا ہے یا کیا موچی جوتے نہیں پالش کر چکا ہے ہیس در کابلر ناٹ پالش در شوز ٹھیک ہے اس طرح کے سینٹینس ہوتے ہیں اور آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ ہیس ناٹ اور ہیس ناٹ جو ہے آپ جملے کے شروع میں ایک ہی جگہ پر بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیا تم بزار نہیں جا چکے ہو تو ہیونٹ یو گون ٹو بزار کیا موچی نے جوتے پالش نہیں کیے ہیں تو ہیس انڈ در کابلر پالش در شوز ٹھیک ہے ہیسنٹ ہوتی ہے تو میرے خیال میں آپ کو میرے اس ٹاپک کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے اور اگر سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ مجھے کومنٹس میں ضرور بتا دیا کریں کہ کس چگہ پہ کون سی چیز میری آپ کو غلط محسوس ہوتی ہے اور کس چگہ پہ کون سی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے تو ایچ این ایوری تنگ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے پلیس مجھے کومنٹس میں بتا دیا کریں تاکہ اپنی آنے والی ویڈیو میں میں بہتر سے بہترین کر کے آپ کو بتا دیا کروں ٹھیک ہے اور آپ کی جو مشکل ہو اس کو بھی آسان کر دیا کروں تو اوکے دوستو ٹھینک یو اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم تو گاڈ بلیس یو